معاملات کسے کہتے ہیں؟ معاملہ کہتے ہیں لین دین تجارت و کاروبار خرید و فروغ ہم جو کسی کو قرض دیتے ہیں کسی سے قرض لیتے ہیں کسی سے وعدہ کرتے ہیں کسی کے پاس امانت رکھتے ہیں یا کوئی ہمارے پاس امانت رکھتا ہے ان سب باتوں کو مختصر لفظ دیتے ہوئے معاملات کہا جاتا ہے اور دین میں حضرات معاملات کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت سب سے لمبی آیت وہ معاملات ہی کے بارے میں ہیں قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ کی آیہ نمبر دو سو بیاسی آیہ نمبر دو سو اسی پر دو یہ قرض کے تعلق سے قرض کے مسائل سے بحث کرتی ہے اللہ کے کلام قرآن مجید کی سب سے طویل آیت اگر قرض کے تعلق سے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں معاملات کی اہمیت کیا ہے اور حضرات معاملات کی خصوصیت یہ کہ انسان کی دینداری کو اگر جانچنا ہو انسان کے تقویے کو اگر جانچنا ہو تو انسان کے تقویے اور دینداری کو انسان کا تقویے اور دینداری کو انسان کا تقویے اور اس کی دینداری معاملات ہی میں معلوم ہوتی ہے لوگ غلطی کرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں معلوم کرنا ہے کہ انسان کیسا ہے پہلی صف میں دیکھ لیا کہتے ہیں ماشاءاللہ میں نے اس کو پہلی صف میں دیکھا آئے اور آنکھ بن کر کے اس پہ اعتبار کر لیتے ہیں آنکھ بن کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں یاد رکھو مسجد وہ مقام ہے جہاں ہر کوئی آتا ہے اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں امانتدار بھی آتے ہیں خیانت کرنے والے مسجد وہ مقام ہے ہر کوئی وہاں بلکل صوفی بن کر آتا ہے اسی لئے انسان کے تخوے کو اگر جاننا ہو انسان کے کیریکٹر کو اگر معلوم کرنا ہو انسان کے کردار کو سمجھنا ہو تو مسجد کی عبادتوں میں نہیں مارکٹ میں جا کے دیکھو کہ مارکٹ میں کیسا ہے اس کی زبان کیسی ہے اس کی گفتگو کیسی ہے اس کا بزنس کیسا ہے اس کا کاروبار کیسا ہے جن لوگوں کے ساتھ اس نے لیندین کیا اس سے پوچھو کے کیسا ہے انسان کے معاملات بتاتے ہیں کہ یہ کس درجے کا انسان ہے